نمشکہ خبر سمجھ جگت میں آپ کا سواگت ہے میں حرشتہ جہوری آئے نظر ڈالتے ہیں دیس پردیس سے جڑی تمام خبروں پر بھوپال پی سی سی کاریالے میں بیٹھک کے بعد سنسکرط بیبھاگ منتری وجہ لکشمی سادھوں نے بتایا کہ کہ اندر سرکار پردیس سرکار سے بھید بھاو کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ مدھپردیس میں قریب قریب سولہ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اس میں کسانوں کی فصل سے لے کر گریبوں کی دکان مکان تک کا نقصان ہو گیا ہے وہیں مدھپردیس کی سڑکوں کی حالت آپ لوگ دیکھی رہے ہیں وہیں انہوں نے پورو مکہ منتری سیبراز سنگھ چوہان پر رشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بھاچپا سرکار میں بنی ہوئی سڑکیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے اٹارسی کے دورے پر گئی ہوئی تھی میں پورے راستے میں گڑھوں میں سڑک ڈھونٹی رہی تو سڑکوں پر مجھے آدھرنی اماما جی کے کارناہ میں دکھے کیندر سرکار جو بیدواب کر رہے ہیں آپ لوگ سبھی جانتے ہو اس پردیش میں قریب قری 16,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے جس میں کسانوں کی فصل سے لے کر قریبوں کے مکان تک اور ساتھ میں سڑکوں کی کلائی بھی آپ لوگ نے دیکھی کھل گئی پچھلی سرکار نے کس طرح کی سڑکیں بنائی تھی ایک ہی بارش میں سڑکوں میں گھڑے ہو گئے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے ایٹ آر سی گئی تھی تو میں گھڑوں میں سڑک رونڈ رہی تھی تو یہ جو پچھلی سرکار تھی آدھرنی ہمارے ماما جی کی ان کے کارناہ میں دیکھے سڑک پر ان پر اسٹیتیوں میں آدھرنی مکھی منتری جی کئی بار بردان منتری جی سے ملے کئی باری گرہ منتری جی سے ملے ہمارے بیباگ کے ورسٹ ادھیباری جو بیبین بیباگوں کی جو یاکشتی ہوئی ہے اس کے مادیم سے وہ کینڈر کی سرکار میں بار بار ملتے رہے لیکن آج تک کینڈر کے آنکھ کان ناکھ نہیں کھلے انہوں نے کناڑکہ میں جہاں بی جی پی کی سرکار سوکالڈ انہوں نے بنای ہے وہاں انہوں نے پیکیج بھیجے بیہار میں نیتیش کمار جی کے ساتھ ان کی کوالیشن میں گورمنٹ چل رہی ہے وہاں انہوں نے پیکیج بھیجے لیکن چھتیز گڑھ اور مدیو پردیش میں ایک پائی بھی ابھی تک نہیں بھیجی سمیدان کے انترگت کینڈر سرکار اور راجے سرکاروں کی سنگیڈ آچے کے انترگت اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں آبدہ پربندہ نیوانگ کینڈر سرکار کا ہے جس میں اتیبرس جی اولاورس جی سکھا اس میں ویبستھائیں کرتی ہے کینڈر سرکار لیکن آج تک وہ اپنی ڈیوٹی اپنے کرتب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کینڈر سرکار آدھنی پردان مندری جی ہمارے مکھے مندری جی اپنی ویبستھاؤں میں اپنی راجتوں میں یہاں پر پردیش کی جنتہ چاہے وہ کسانوں چاہے عام آدمیوں اس کو کچھ کچھ مدد کرنے کی کوشش اور پیاس ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں لیکن کینڈر کی گنگی بہری سرکار کے کان پر جھوٹ اکنی رہنگ رہی ہے وہ بھرکل بھی جاگرات نہیں ہوئی ہے اس لئے آدھنی مکھے مندری جی نے سنگھٹن کے مادم سے بھی روبرو ہونا چاہاں سب سے کیونکہ پردیش کے عدیش بھی ہوں تو جن کے ہاتھ خون میں لپت ہو دیواز جلے میں سنیل جوسی کے مردر گیز جن پر چلا ہو اب یہ دیش کی کیا رکشہ کر پائیں گی ٹھیک ہے نزید موزی بڑا وزوان پرزان منتی ان کے پاس اس میں کتا تو زیادہ ہیں ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں کتنی رکشہ کرتی آج کی بیٹھک بڑی مہتپونڈ ہیں بھرست سولنکی جی گزرات سے آئے ہیں ہمارے بیچ میں کیندر سرکار کی جن بیروزی نیتیوں کے خلاف ایک بڑا پردرشن ہم کرنا چاہتے ہیں جلوں میں پردرشن کرنا چاہتے ہیں اس کی روپ ریکھا آج تیہ ہوگی نوڑ بندی جی ایس ٹی لاغو کرنا آج اس کا دوس پرینام آپ دیکھ لیں کہ نبی کلو نبی روپے کلو پی آج بیچھے جارہا ہے ٹماتر مہنگے ہوگا ہے آرثی مندی کا دور ہے آج ان وشیوں پر چرچہ ہوگی ایک لاکھ چھوٹر ہزار کروڑ روپے پر نریند موڑی نے ڈاکہ ڈالا ریجر بینگ سے دادا گری سے ایک لاکھ چھوٹر ہزار کروڑ روپے چھینے ہیں اب ریجر بینگ کی حالت یہ ہوگی ہے کہ اس کے گورنر بول رہے گی ہم جو سونا رکھا ہے اب ہم اس کو بیچیں گے جو پیسہ اس دیش کی جنتہ کا آپات کال کے لئے رکھا ہے اس پیسے پہ نریند موڑی نے تو آرتی گستی تھی جر جر کر دی ریجر بینگ سونا بیچنے کی بات کر رہا ہے آپات کال کا پیسہ بھگوان نہ کرے کبھی گھو راپت کیا اس دیش پہ اس کاموں کے لئے پیسہ رہتا ہے ان ساری باتوں کے خلاف جو نریند موڑی نے اس طرح کی یو جنائے لگوئے ہم سڑکوں پہ اتریں گے سر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پریدان نوڑی کو ساتھ لے کر جائیں گے ویدان سبا ایک سو ساتھ میں ایک سو آٹھی جائیں گے ساتھ میں لگیں گے ہم نے کہا منہ کی ہمارے پر تو کمپرٹیبل میریٹی ہم تو ایک سو اکیس سے جانا لے کر جائیں گے اس میں کیا کہنے کے بعد ان کی صدستہ سون نہیں کر دی ہے ارے بھائی وہ لے کر جائیں وہ نرودہ برجا پتی جی ہمارے سپیکر ہیں وہ جانے سمیدان جانے اور جنہوں نے ان کی صدستہ بھال کری ہے وہ جانے کون سمیدان کی دھارہ کا صحیح پیوک کس نے کیا ہے وہ جیت ہے مارشلوں کی مدد پڑھے گی کیا سننے کر دی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر سوزن میں آتے ہیں اس کے نیم ہیں یدی اس پیکر نے کسی کی صدستہ سننے کی ہے تو اس پیکر کو ادھکار ہے کہ وہ آوازشت تر تو ویدان سوا کے اس ہال میں نہ گزپاہ جہاں بیٹھ کے اس پلدیس کے لئے نیتیاں بنتی ہیں یہ جواب داری سپیکر صاحب کی سر سپیکر صاحب کو مارشلوں کی ضرورت لگ شکتی ہے جی اگر بی جے پی اتنا مضبوط دعویٰ کر رہی کہ ایک سو ساتھ نہیں ایک سو آٹھ جائیں گے اور ساتھ ہی جائیں گے جی یدی میں نے بار بار کہا کہ سمیدان کی دھارہوں کا صحیح اپیوک ماننی سپیکر صاحب نے کیا ہے ان دھارہوں کی رکشہ کرنا سمیدان کی رکشہ کرنا ہمارا فرج ہے بڑا ادھکار ہے سپیکر صاحب کے پاس مارشلوں کا کہ کوئی بھی عوانشت ہے تو پیدان صاحبہ کے اس میں گھوش نہ بھائے یہ تو سروی ویدید نیم ہے سپیکر نے اس کو ڈیوار کیا ہے تو کیسے گھوشنے دیں گے میں سب گوالیر میں کلیکٹر بیٹھک لیتے ہیں اس میں سندھیا جی بھی نظر رہے ہیں میں بھائے ہوئے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امنا تو بانساد ہے نہ منتری ہے کسی تکھو لیکن پیشی چی میں بیٹھک ہے اور اس میں سنگتھن کی مجبوتی اور سرکار کی ایک سال اگرش پورے ہونے کو کارکار کی سامید ساکھا یہ بھی کچھ لوگ کی ناراضکی ہے کامورس میں کارکاری اترکش جو بنایے گئے تھے ایک سال پر پہلے اس میں آپ بھی تھے لیکن ٹکٹ ملنے کے بعد خبر سمجھ جگت کے لیے سمباد داتا شکتی بھارتی بھوپال دیس پردیس سے جڑی تمام خبروں پر روبرو رہنے کے لیے دیکھتے رہیے خبر سمجھ جگت